السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان جیسے ویلکم کیا گیا بڑا زبردست کے ان کے جو پرائم منسٹر امودی صاحب ان کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ کل ورلڈ کپ ختم ہوا ہے اور آج انڈیا سیلیبریٹ کر رہا ہے انڈیا ٹیم کا سٹریڈیوم تک جانا مشکل ہو گیا ہے کیسا شاندار ویلکم ہوا ہے لا جواب بہترین ہم اپنی کرکٹ کو کب اس نہج پر لے کہیں گے کہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر ہمارے کھلاڑی بھی بس کے اندر بیٹھے اور ہم ان کو ویو کر رہے ہوں بھارت بھی اپنے کنٹری میں پہنچ چکا اور سیلیبریشن کا آغاز ہو چکا ہے کہ ہم پچیس ڈالر پہ اگر ہماری ٹیم سیلپی لے رہی ہے یا لیٹس بوز میچ ہارنے کے پیتے لیتی ہے انڈیا والوں کو ورلڈ کپ جیتنے کے پتہ ہے کتنے پیسے ملے ہیں بھارتیہ ٹیم واپس وطن لوٹی تو بھارتیوں نے اپنے ٹیم کا کافی جورو سورو سے سواگت کیا بھارتیہ ٹیم کا ایسا سواگت دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بھارتیہ ٹیم کے سواگت کو دیکھ کر پاکستانی کیسے حیران پریشان ہے آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں تمام بیریرز بریک کر دیئے ہیں مومبائی کے لوگوں نے گرینڈ ویلکم گرینڈ ریسپشن یہ مومبائی کی سڑکیں ہیں جہاں پر کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ایک طرف پانی کا سہلاب آپ کو نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف انسانوں کا سہلاب نظر آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارت کے اندر عوام کا سمندر ہے یہ وہ آپٹیکس ہیں جو پاکستان کو چاہیے تھے آج انڈین ٹیم پہنچی ہے نیو ڈیلی اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے ویلکم کیا گیا بڑا زبردست کہ ان کے جو پرائم منسٹر امودی صاحب ان کے ساتھ ملے ہیں تصویر آئی ہے امیزنگ جنیو امیزنگ ویلکم مومبائی نے میلا لوٹ لیا ایسا لگ رہا ہے کہ کل ورلڈ کپ ختم ہوا ہے اور آج انڈیا سیلیبریٹ کر رہا ہے بہت بڑی تعداد اور آج مومبائی نے دل جیت لیا ہے اس بانے مومبائی دیکھنے کا بھی فائدہ ہو گیا ہمیں کل انڈیا میں ہولیڈیا ہونا چاہیے یہ میرا اپنا اپنی انہیں ہے اتنے لوگ سوچے نہیں تھے جتنے لوگ میں نے آج دیکھ لیا ہے انڈیا ٹیم کا سٹریڈیوم تک جانا مشکل ہو گیا ہے مڈین ڈرائیو سے لے کے سٹریڈیوم تک مومبائی ائرپورٹ کے اگر بات کریں ہر جگہ لوگ ہی لوگ ہیں لوگ ہی لوگ ہیں ایک طرف مومبائی کا سمندر ہے دوسری طرف لوگوں کا سمندر ہے کیسا شاندار ویلکم ہوا ہے لا جواب بہترین پیام موڈی ان کے ساتھ فوٹو اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں لوگ جو ہیں آج پھر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے گھروں سے نکلے ہیں مرین ڈرائیو پہ وہ پورا پورا کا پورا سارا کورڈ اور بے دہاشا بڑی تعداد میں فانس پونچیوں میں اپنی ٹیم کو ویلکم کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کرکٹ سے سپورٹ سے پیار اور محبت بھارت جشن میں آرہا ہے وہ ایک پورے کا پورا دن پورا کے پورا بھارت نظر آرہا ہے پوری دنیا کو کہ کیسے وولڈ چیمپن بننے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر پاکستانی کرکٹ فینس جیلس نہیں ہو رہے مگر تڑپ ضرور رہے ہیں انڈیا ایتھے پہنچا ہے تسی کتھے ہو کیونکہ لوگ غصے لے ہو چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کرکٹ کو کب اس نہج پر لے کہیں گے کہ لہور کی سڑکوں کے اوپر ہمارے کھلالی بھی بس کے اندر بیٹھے اور ہم ان کو ویو کر رہے ہوں یہ مناظر ہمیں کب نظر آئیں گے کہ لہور ائرپورٹ کے اوپر باہر ہزاروں کا حجوم کٹھا ہوا اور ہم اپنے کھلالیوں کا استقبال کر رہے ہوں جو وولڈ چیمپن بنے بلکہ آپ تو چیمپنس ٹاوپی آ رہے ہیں آپ اپنے گھر کے اندر ہی استقبال کیجئے یہ مناظر ہم کب دیکھ سکیں گے بھارت بھی اپنے کنٹری میں پہنچ چکا اور سیلیبریشن کا آغاز ہو چکا ہے بھارت اپنے کنٹری پہنچ چکا اور سیلیبریشن کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ کئی نہ کئی جہاں ہم ان کو مبارک بات دے رہے ہیں ادھر ہم یہ اپنی ٹیم کو بھی یہ میسیج دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ بھی اچیف کر سکتے ہیں جو زندہ دل قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے کرکٹرز کو اور اپنے فاتین کو جو جیت کراتے ہیں ان کو اسے طریقے سے ویلکم کرتی ہیں جیسے کہ آج بھارت کر رہا ہے لیکن انڈین کرکٹ ٹیم جو کھیلی ہے وہ ذاری بات ہے اپنے ملک کے لیے کھیلے ہیں وہ اپنے لیے کھیلے ہیں اور یہ دیکھ کے ایک چیز پتا چلتی ہے کہ اگر کمیٹمنٹ ہو مشن آپ کے پاس ہو ڈیڈیکیٹڈ آپ ہو اور آپ اپنے ملک کے لیے کھیل رہے ہو تو دین یہ آپ کو جو آپٹیکس نظر آتے ہیں جو کہ انڈیا کی آپ کو جسے کہتے ہیں نا ٹی وی سکرین پر نظر آئیں گے وہ سائرن بجا رہے ہیں لوگوں کو پیچھے کر رہے ہیں ٹرافک جو ہے وہ بند ہو گئی ہے انڈیا کی حکومت نے بھی ویلکم کیا وزیراعظم نے بھی ویلکم کیا اور بڑے بیمانے پر انڈیا کا جو کانفیڈنس ہے وہ گلوبل لیول پر انہیں بڑھایا ہے کہ ہم پچیس ڈالر پر اگر ہماری ٹیم سیلپی لے رہی ہے یا لیٹس پوز میچ ہارنے کے پیتے لیتی ہے انڈیا والوں کو ورلڈ کپ جیتنے کے پتہ ہے کتنے پیسے ملے ہیں اندازہ لگائیں ہاں ذرا ملے ہوں گئے اندازہ اندازہ لیکن یہ نہیں سوچتے پانچ سو کروڑ روپیہ ان کی ایک صرف ٹیم کو ملے ہے جو بی سی سی آئی یعنی ان کے کرکٹ بورڈ نے دیا اور آئی سی سی نے مل کے جونس ہے وہ دیا پوری فلائٹ پر بھی جشن رہا اور اس کے بعد یہ وزیراعظم نرندر مودی سے ملاقات ہوئی اور پھر جب ممبئی پہنچے ہیں تو پورا لوگوں کا سمندر یہ امرڈ آیا تھا بلکل آنا بھی چاہیے جب آپ کی ٹیم اتنا بڑا ایک تاریخی بطلب اس آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ جیتنا ساؤوٹ ایشن کنٹریز میں فوٹبول کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اپنے ملک کے اندر واپس گئی ہے جس طرح سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اس سے بڑی اپرچنیٹی کیا مل سکتی ہے آپ ٹکٹ لیتے ہیں میچ کی اپنے فینس اپنے جو سکتے ہیں اسٹرارس کو دیکھنے کے لیے پیسے خرج کرتے ہیں یہاں پر اسٹرارس خود آپ کے پاس چل کر آرے ہیں اور آپ ان کو اور زیادہ قریف سے دیکھ سکتے ہیں وارٹڈ کینن کے تھرو ان کو ٹریبیوٹ دیا جاتا ہے پھر آگے گاری دیکھیں جھنڈا لے کے چلڑی ہوتی ہے اس کے بعد ممبئی ائرپورٹ سے نکلتے ہیں لوگوں کا ہش رش وہاں پہ اتنا تھا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا وہاں سے بسز میں بیٹھتے ہیں ہوتل کے اندر پہنچتے ہیں ہوتل کے اندر رش ہوتے ہیں ہوتل سے بس جو ہوتی ہے ایک پوری جو کہتے ہیں اوپر روپ بس ہوتی ہے وہ تیار کی گئی ہوئی چیمپیونز 2024 کے نام سے پوری سجائی ہوئی ہے اس بس کے اندر ویڈاڑ کولی روی شرما ہارتک پوائنٹ ساری انڈین ٹیم بیٹھتی ہیں اور پھر نکلتی ہیں مرین ڈرائیو سے ہوتی ہوئی وان کھڑے سٹریڈیم کے لیے مرین ڈرائیو کے اوپر اتنے لوگ تھے اتنے لوگ ہیں کہ ابھی بھی live میرے سامنے چل رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بس ہے نا وہ کیڑی کے سپیڈ سے چل رہی ہے رینگ رکھ کے چل رہے ہیں اور اس کو بھی چھوڑ دیں جو بندہ وان کھڑے کے سپیڈیو میں بیٹھا ہوئے فل ہاؤس ہوا ہوئے بارش کے اندر وہ لوگ بیٹھے رہے اب آپ اندازہ رہے کتنے لوگ ہوں گے تو دیکھا فرنٹس آپ نے کیسے پاکستانی ریاکشن دے رہے ہیں بھارتیا ٹیم کے سواگت کو دیکھ کر سب سے پہلے آج صوبہ جب بھارتیا ٹیم دیلی پہنچیں تو ڈیلی ائرپورٹ سے لے کر بھارتیا ٹیم کا کافی اچھا سواگت کیا گیا لیکن اس سے بڑا جو ایک میلا لگنا تھا وہ شام کو لگا ممبئی میں تو کسی نے امید نہیں کی تھی کہ ممبئی میں کچھ اس طرح کا سواگت ہوگا اب سید بھارتیا ٹیم کو بھی اس کی امید نہیں تھی کہ بھارتیا اتنی خوشی سے اتنی جورو سورو سے اپنی ٹیم کو ویلکم کریں گے نو ڈاؤٹ یہ خوشی ہمیں تیرہ سال بعد ملی ہے بھارتیا ٹیم ورلڈ کپ جتنے میں کامیاب ہوئی ہے یہ ہم ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کے لئے بہت بڑی بات ہے لیکن کہیں کچھ دیش ایسے بھی ہیں جو بھارتیا ٹیم کے سواگت کو دیکھ کر جل رہے ہیں سپیشل اگر ہم بات کریں تو ہمارا پروسی ملک پاکستان پاکستانی پہلی بات تو سوپر ایٹ میں بھی کولیفائن نہیں کر پائے وہ اسی صدمے سے ابھی تک ابرے نہیں ہیں انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ان کی ٹیم اتنی گھٹیا پرفرمس دے کر آئی ہے ورلڈ کپ میں دوسری طرف بھارتیا ٹیم ورلڈ کپ جید گئی ہے اور اس کے بات جیسے آج بھارتیا ٹیم کا سواگت کیا گیا اسے دیکھ کر پاکستانی میڈیا اور پاکستانی حیران ہے اب وہ یہ امیدیں لگا رہے تھے کہ ایسا سواگت ہماری ٹیم کا بھی ہوتا لیکن ایسا سواگت کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے جو بھارتیوں نے آج دکھایا کہ ہم اپنی ٹیم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور بھارتیا ٹیم کو بھی شاید اس کو امید نہیں تھی کہ بھارتیا اتنی جورو شورو سے ان کا سواگت کریں گے تو یہ ہماری چیمپئن ہے جو واپس گھر لوٹے ہیں اور ایسا بنتا ہی تھا کیونکہ کتنی بڑی کوشش انہوں نے دی ہے اور ہم یہ امید گرتے ہیں اب آنے والے ٹائم میں ایسی اور خوش ہم ملتی رہے گی اب ہمارا نیکس ٹارگیٹ آئی سی چیمپئن ٹروفی ہے جو ہونی تو پاکستان میں ہے لیکن جب تک بھارتیا ٹیم پاکستان نہیں جائے گی تب تک ٹیم ٹیم ہوگا اور جو کرکیٹ پاکستان میں رکی ہوئی ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے بھارتیا ٹیم پاکستان جائے گی نہیں اپنی رائے آپ دیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے پاکستان میڈیا کی ایسی میڈیو آپ کو یہاں پر ملتی رہتی ہیں اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل ایکن کو پریس کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہین وند مات رام